رام رام ساتھیو جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو شیئر کر دینا پہلی بات اریانا کے مکھے منطری شری منور لال کٹر سے کٹر صاحب ایک کے بعد ایک ایتارکک فیصلے کیوں لے رہے ہو ایک سے پانچ کلو آپ نے جو کسان کو جو دان کے نام پہ جو بات کئی تھی جو آپ نے نرنے لیا تھا کس کی سمجھ سے نرنے لیا تھا جس کی بھی سمجھ سے نرنے لیا تھا وہ جمینی سلاکار نہیں ہے اس کو جمینی واسطکتہ کا اندازہ نہیں ہے اور اس بات کا احساس آپ کو ہو گیا ہوگا پچھلے آٹھ دس دن میں جب سے آپ نے اعلان کریا تھا جس طرح کی پرتکریہ آئی ہیں جس طرح کسان کے بیٹوں نے ریاکٹ کریا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کا غلط فیصلہ تھا دوسرا جو غلط فیصلہ اور بڑا فیصلہ آپ نے کریا ہے اس کے لئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور سارے ساتھی سوچل میڈیا پہ بھی آنچلا رہے ہیں وہ فیصلہ کیا ہے فیصلہ ہے گئوں خرید کے سمبند میں سرسوں کی خرید میں بھی درگتی ہونا لگ رہی ہے جبکہ سرسوں کا جو رکبہ ہے گئوں کی طلع میں وہ دسویں سے اسے سے بھی کم کا ہے تو اگر گئوں کی ایسے درگتی ہوگی تو ریانہ میں ہاں کار مجھ جائے گا تقریباً ایک کروڑ پندرہ لاک ٹن ریانہ میں گئوں ہونا ہے جس میں سے نبی پچان میں لاک ٹن خریدہ جانا ہے سرکار سے اور نبی پچان میں لاک ٹن خریدے جانے کی جو بیوستہ ہے بلکل ہی جیرو ہے جس طریقے سے کہہ رہے ہو کہ یا ایک دن پچاس کسان آئیں گے سو کسان آئیں گے سینٹر بنا رہے ہو پانچ پانچ ساتھ ساتھ گاؤں میں وہ پر کریا صرف ہے بیوستہ کو پیدا کرے گی پہلے تو کسان کی فصل بکری میں نہیں آئے گی ہم تو آلان کی انتظار کر رہے تھے بار بار ہم نے بات کری کہ سرکار بونس دے گی کرجیں ماف کرے گی لیکن میرے بھائیو آڑا تو فصل بکن کے لالے اندے دیکھے ہیں جس حسابتہ یہ کہہ رہے ہیں نا اگر بھائی ایک کلے کی لیا یو ڈیڑھ کلے کی لیا یو دو کلے کی لیا یو بیس کونٹل لیا اس حسابتہ تو میرے بھائیو تو اگلے چھے بینے سال بر چال لگا اور یانے کی جو کسان کی جو گہوں کی فصل ہے اس حسابتہ تو ایک سال تک بکے گی یہ جو تماثرہ ہوگا اس کے پرنام سمجھو سرکارالہ نے کہہ رہا ہوں میں کھٹر صاحب نہ کہہ رہا ہوں چوٹالہ صاحب نہ کہہ رہا ہوں بھے جو اس کے پرنام اگر آپ سمجھتے ہو تو آپ اس بات کو سمجھ لو کہ آپ کی کورونا کی لڑائی بلکل فیل ہو جائے گی اور کسان اتنا ترست ہو جائے گا مجبوری میں وہ سڑکوں پر آنا پڑے گا کسان کی فصل کی خرید جو آز تک ہوئی ہے منڈی میں ہوئی ہے ماتی کٹوائی ہوئی ہے ہم کھٹر صاحب سے اور اب ہمارے ڈپٹی صاحب سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں ہم نے پتا چل گیا بھائی کہ ریانہ کی اکونومی کا بیٹھ رہا بٹھا بیس دن لوگ ڈاؤن ہویا ہے اور بیس دن بعد سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کرمچاریوں کو دینے کے لیے تنکھا نہیں ہے پینشن نہیں ہے چھہزار کروڑ روپے ہمارے کو کرجہ لینا پڑے گا اس بات کا احساس ہمارے کو ہو گیا بنا بات کہ ہم یہ آنگ آمہ نہیں کریں گے کہ ہمارے کو پانسو روپے دے دو اور یہ دے دو وہ دے دو ہمارے کو پتا چل گیا بھائی جو ریانہ کی عارتی کالت ہے بلکل آپ نے اس کو ختم کر رکھا ہے لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیو کہ کسان کی فصل کو اگر پورے ریٹ پر نہیں خریدیا جائے گا اور صحیح ٹائم پر نہیں خریدیا جائے گا تو کسان بھی بدرو کے جنڈے ٹھانے پر مجبور ہو جائے گا صدہ سا صاف سا آپ کو سجاؤ ہے کہ جو یہ ویوستہ آپ بنانا چاہ رہے ہو چار چار پانچ پانچ گاما میں کسان اپنی فصل نے گیڑے گا پہلا گر میں گیڑے گا پھر ٹھا ہوگا پھر لے گے جاؤ گا ساری کسان نے پریشان کر ناری کروائی ہے اس کی وجہے کسان کی فصل کو یدی صدہ کھیج سے خرید لیا جائے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اگر کسان اپنی فصل نے یہ عڈت اٹھا ہوگا کتے پرچے سینڈر میں منڈی میں سکول میں ستار میں گیڑا اوپر تر رام دیکھ لیو آپ کیوں رہا ہے اگر رام برس گیا کتے میرے بھائی ایک گام کی فصل بھی کابو میں نہیں آگی آلت یہ ہے گام کے سرپج کا سیوجن میں سرکار کا ایک پتنی دیکھیں اور منڈرے گا کی لے بر یدی تلائی میں اور دلائی میں لائی جا تو اس کام نئے نیو مین کے چالو اپنے چٹھاڑا صاحب کا بیان ہے رہا تھا اگر ایک دن فالتو مانا تو ایک ہفتہ کے بیتر اور پورے اریانا کی فصل کسان کی خریدی بھی جاسک ہے اور صد آگیوں کے جو بندار گر ہیں اوڑے پوچائی جاسک ہے سرکار کے بھی بھائی دیڑے کم ہو جائیں گے اور زمیدارے کے بھی دیڑے کم ہو جائیں گے تو میرے تمام ساتھیوں آپ دشینت لگ بھی ماری بات پوچائیو اور کھٹر صاحب تک بھی پوچائیو اتنی میری بات تھی چھوٹی ویڈیو ہے بھائی سنے شیئر کر دیو